تو ہیلو دوستو گوڈ مورننگ سوپر بھار دوستو جے سری رام تو نئے بلوگ میں آپ کا سواگت کرتے ہیں دوستو ابھی کچھ دیر پہلے میں سو کر اٹھاؤں تھا لیٹ ہو گیا کیونکہ لیٹ سے سوئے تھے سب لوگ کا عادت ہوتا ہے لیٹ سے سونے کا ریل سواپ کرتے کرتے لیٹ سے اٹھے ہیں دوستو تو ٹھیک ہے ملتے ہیں کچھ دیر بعد تب تک کے لیے باہر دوستو ابھی ہم سالنپور اپنے کیاڑرا پہنچ میں جا رہے ہیں وہاں میرا اقاونٹ ہے وہاں اس کو جانے کی چیزیں کروانا ہے کیونکہ پہنچ پیسہ تکر ہو نہیں ہونا ڈیونٹ کا ٹھیکیوز نہیں کلپا رہے ہیں ہم پیسہ تکر ہو جاتے ہیں مہر جاتے ہیں وہاں سے چیزیں نہیں کلپا رہے ہیں تو چیزیں روکے ہیں تو چیزیں کروانا تو اس لیے کروانا کرنا ہوتا تھا اور یہ آپ کو سامنے ممتا فوڈ پلاجہ جتے ہوگا ممتا فوڈ پلاجہ یہاں پٹنا سے لوگ پارٹی کرنے آتے ہیں یہ ممتا فوڈ پلاجہ ہے پٹنا سے لوگ آتے ہیں تو ٹھیک ہے دوستو میں دیکھتے کام ہو پاتا ہے کہ نہیں ہو پاتا دوستو ابھی بکتیار پوڑ آئے ہوئے ہیں بکتیار پوڑ شاپنگ کرنا ہے تو بکتیار پوڑ آئے ہوئے ہیں تو وہی یہیں کچھ کچھ خریدنا ہے سوان بغیرہ کیونکہ کل پٹنا نکلنا ہے تو یہاں کا بھی سوان خریدنا ہے کچھ بھی سوان کا بھی سوان خریدنا تھا تو سوچے یہیں سوپنگ کر لیتے ہیں اچھا لگتا ہے یہاں سے سوپنگ کرنا تو وہی سوٹنگ آدھا دور ہو گیا ہے آدھا کچھ باٹی ہے کرنے کے لیے ٹھیک ہے ملتے کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو دوستو بکتیار پوڑ شے ہیں اپنے گھر پوڑ شے ہیں پڑا سا دور ایک کل میں کندور ہے اپنے گھر تو بکتیار پوڑ شے ہیں کیونکہ جلدی سے آگے کیونکہ اس پروگرام ہے سام میں جگہ دمباستان مندر ہے جگہ دمباستان اور آلی کے پاس تو وہاں جانے کا پروگرام ہے تو اس لیے جلدی سے آگے تو دوستو ابھی اپنے گاؤں کے باہری حصہ میں ہے یہ میرا گاؤں ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا گاؤں ہوا پورا میرا گاؤں ہوا ایدھر گاؤں کا باہری حصہ ہے یہیں سے ان ہوتا ہے گاؤں یہاں پہ آپ بوڑ بھی دیکھ سکتے ہیں آئیے ایدھر دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں برونتر دیکھیں یہ لکھا ہوا بھی ہے برونتر zero kilometer برونتر ہو گیا کئی گاؤں ہو گیا ایدھر ساگر پر جاتا ہے یہ روڈ یہ روڈ جو ہو گیا اور یہ ہم لوگ کا بیٹھ کا ہوا دوستو ہم لوگ یہیں پہ بیٹھتے ہیں ابھی تو فیلحال ایک بھی لوگ نہیں دیتھ رہے ہیں کیونکہ یہ کوئی occasion نہیں ہے اگر کوئی occasion رہے گا تو سارا دوست آیا ہوا رہتا ہے سارا دوست آیا ہوا رہتا ہے تو مجھا بھی کچھ اور الگ ہوتا ہے سب پورا پول رکھا ہوا ہے سب پہ لوگ بھرے ہوئے رہتے ہیں اس کے جر کے پاس بیٹھے ہوئے رہتے ہیں بڑھ کا پیڑ ہے دیکھئے بڑھگت کا پیڑ ہے بہت بڑا پیڑ ہے بہت دین کا پیڑ ہے تو ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں کچھ دیر وقت کے بعد تب تک کے لئے بھائے تو دوستو آپ کو تو بتانا بھولیں گے آپ کو جیسا ہم بولے تھے کہ آج جگ دنباستان جانا ہے کروہتا جگ دنباستان جانا ہے تو آج نہیں جا پائے کیونکہ تھوڑا ٹھنڈ کے کاران مٹیا دیئے سمجھئے ہم لوگ دہاتے ہیں مٹیا دینا بولتے ہیں تو مٹیا دیئے سمجھئے نہیں جا پائے من نہیں کیا جانے کا دیکھ رہے ہیں ٹھنڈا لگ رہا ہے تو سویٹر بھی پہنے ہوئے ہیں اور دیکھئے ابھی ہم کھڑا ہیں پٹمہ جیلا اور ملندہ ڈیشٹک کے بورڈر پہ دیکھئے آپ کو ادھر ریبر بھی دیکھ رہا ہوگا یہ فلگو ریبر ہے اور اس کو ہم ادھر دھوا ندی سے جانتے ہیں لیکن آتا ہے گیا کے طرف سے فلگو ریبر تو ٹھیک ہے دوستو ٹکک کے لئے بائے دوستو رات ہو چکی ہے اور ابھی ہم کیچن میں بریڈ پکوڑا بنا رہے ہیں آج دیکھتے ہیں اپنا ہاتھ کا بریڈ پکوڑا بنا کر کے کیسا لگتا ہے کیسا نہیں تو وہی ٹرائے کرتے ہیں بریڈ پکوڑا بنانے کا تو ٹھیک ہے دوستو اب ملتے ہیں کل کے نیچٹ بلوگ میں تو تک کے لئے بائے 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 دوستو اور لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں بائے بائے دوستو بائے بائیں بائیں حیاء بائیں آس موسیقی